بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غرم شیزاد اور آپ تمام دوستوں کو قسم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیوٹر ٹوٹر میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج ہم کلاس لائن میں کوئک بک کے اندر نون انونٹری آئٹم کو کریئٹ کرنا سیکھیں گے کس طریقے سے نون انونٹری آئٹم کو ایڈ کیا جاتا ہے کوئی بک کی آئٹم لسٹ میں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے نون انونٹری آئٹم کیا ہوتا ہے دیکھیں نون انونٹری آئٹم ہمارا وہ آئٹم ہوتا ہے جو ہم اپنے آفیس میں ہی یوز کرتے ہیں اس کو سیل نہیں کرتے جیسے فار ایکزمپل اسٹیشنری ہے پیپر آ رہے ہیں پرنٹنگ کے لیے پین آ رہا ہے آپ کے پاس ریزر ہیں رولرز ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ اپنے آفیس کے یوز میں لیتے ہیں اس کو ہم سیل نہیں کرتے ہیں تو وہ ہماری قرآتی ہے نون انونٹری آئٹم اب نون انونٹری آئٹم ہم لیتے ہی اس ارادے سے ہیں کہ ہمیں اسے پرسنل آفیس میں یوز کرنا ہے اس کو سیل نہیں کرنا ہے جیسے ٹیشو پیپر کے باکس ہو سکتے ہیں آپ کے پاس آفیس سٹاف کے لیے ٹی بنتی ہے تو ٹی پیک ہو گیا آپ کے پاس ملک ہو گیا یہ سب آپ کے پاس نون انونٹری پارٹ ہیں یعنی کہ نون انونٹری آئٹم ہیں اب ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جب یہ نون انونٹری آئٹم ہیں تو ہم انہیں ریکارڈ کیوں کریں یا اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے تو دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نون انونٹری آئٹمز جو ہمارے آفیس میں یوز ہو رہے ہیں ان کا ایکسپینس کتنا ہے اگر کسی بھی آئٹم کا ایکسپینس بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا ایکسپینس اتنا کیوں بڑھ رہا ہے جیسے ٹیشو پیپرز کے باکسز ہیں وہ بہت زیادہ یوز ہو گئے پہلے آپ کے پاس 10 باکسز یوز ہو دیتے اب آپ کے پاس 30 باکسز یوز ہو گئے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے جو کہ ہمارے پاس ایکسپینس بڑھتا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نون انیونٹری آئٹم انٹر کرتے ہیں کوئک بک میں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کوئک بک یہ ہمارے وہ آئٹم سے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے کہاں سے کر رہا تھا لیسٹ آئٹم لیسٹ تو یہ ہمارے وہ پارٹ سے ہیں جو ہم پہلے انٹر کر چکے ہیں پریویس کلاسز کے اندر نیو پارٹ کے لیے رائٹ کلک کر کے نیو کر رہا ہم نے اور یہاں سے ہم نے سیلیک کر لیا نون انیونٹری پارٹ ٹھیک ہے اب آئٹم نیم لکھتے ہیں یہاں پر جیسے کہ آپ نے پیپر پرچیس کی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ڈسکرپشن میں لکھ دیتے ہیں پیپر پور پرینٹنگ یوز ان آفیس اور یہ ہمیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ٹیکس اگر آپ نے پی کرنا ہے ٹیکس پی بل سیلز ہے تو یہاں پر سیلز تو نہیں ہے یہ ہماری ہم نے خود یوز کرنا ہے تو یہاں پر نون ٹیک سے بلا گیا اور اس کو ہم لیں گے ایکسپینس اکاؤنڈ میں اور ایکسپینس اکاؤنڈ میں ہم اس کو لے لیتے ہیں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ایکسپینسس ٹھیک ہے اس میں لے لیتا ہم اس کو اور اوکی کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس انویٹری آئٹم جو ہے نون انویٹری آئٹم وہ ایڈ ہو گیا اب دیکھیں بعض آفیسز میں پیکنگ ہوتی ہے جو بھی ان کی پروڈیکٹ ہوتی ہے اس کو پیک کیا جاتا ہے اور اس کے پاس مارکٹ میں اس کو سپلائی کیا جاتا ہے تو اب جو پروڈیکٹ جو اوئجنل پرائز ہوتی ہے ہم اس میں اپنی پیکنگ انکلیوٹ کر لیتے ہیں پہلے سے لیکن ہمیں پیکنگ کی انویٹری جو ہے نون انویٹری کیونکہ وہ ہماری پیکنگ میں یوز ہو رہا ہے تو ہم اس کو نون انویٹری میں ہی لیں گے تو آپ دوبارہ رائٹ کلک کر کے نیو پہ جائیں نون انویٹری پارٹ یہاں پہ آپ نے لکھا پیکنگ اور یہاں سے نون انویٹری پارٹ کو سلیک کر لیں پیکنگ اور یہاں سے اس آپشن کو سلیک کر لیں ہمیں دس آئیٹم is used in assembled اور اس پرچھے اس پرچھے اس پیسیفک کسٹمر جوب اور یہاں پہ ہم نے کوس ہمیں پیسے سے فائیو پیس کی وہ پیکنگ پڑی اور ہم نے سیل پرائز بھی سیم رکھ دیا جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیجئے ٹھیک ہے یہ جو ایکسپینس اکاونٹ ہے اس کو ہم نے کوسٹ آف گوڈز کے اندر لے لیا ٹھیک ہے اور اس کو ہم لے لیتے ہیں ادھر انکم میں ٹھیک ہے یا بلکہ ادھر انکم میں لے لیتے ہیں اور اس کو اوکے کر دیجئے تو یہ آپ کے پاس نون انوینٹری ایٹمز کو کس طریقے سے ایڈ کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویس کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو جل سے جل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز اچھی لگیں تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمیٹس کریں نیکس ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی